گرینڈ آفیسر اسوسییشن سندھ کے ذریعہ تمام مطالبت منظور نہ ہونے والے عمل کے خلاف الفلاہ ہائی سکول سکھر سے پریس کلب تک ڈسٹرک سکھر کے عدداروں نے مرکزی سینئر نائب صدر منظور علیم بنگی حاجی عبدالعزیز کلورد زلی صدر شہاب الدین فراست علی پتھان آصف علی سلنگی آپا مسررت سلطانہ آپا فہمیدہ عبڑو علاقت اللہ عباسی گرینڈ آفیسر اسوسییشن سندھ کے مرکزی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور شروع کا نے ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ گرینڈ آفیسر پجبری منیجمنٹ کیڈر کے ذریعے محکمہ تعلیم کے پرفیشنل آفیسرز پر دیگر محکموں کے افسر کامحصوص کوٹا مقرر کیا گیا ہے تو دوسری جانب 17 سے 20 گریڈ کے ایلی افسران کو ٹائم سکیل پرموشن پالیسی چادر جاتی ہے فارمولا پالیسی ختم کر دی گئی سندھ کے محکمہ تعلیم میں منیجمنٹ کیڈر قائم کر کے سندھ کا تعلیم نظام تباہ کیا جا رہا ہے شرکانے ریل سے خطاب اور کانفرنس میں رہنماؤں نے بالا حکام سے مطالبہ کہا ہے کہ گرینڈ آفیسر اسوسییشن سندھ کی چارڈ آف ڈیمانڈ کے مطابق مطالبہ فل فور تسلیم کرتے ہوئے سکھر سمیت بالخطوص سندھ کے گرینڈ آفیسر کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ختم کی جائیں بصورت مطالبہ تسلیم نہ ہونے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا کیمرامین صدام نارینڈوں کے ساتھ عمران راک پیر راز نیوز سکھر